وائے ہندوستان میں اور خوشپو پھیلی جہان میں عقیدت مندوں کی پسند اتر یا غریب نواز سفرائیڈے چام ڈاٹ کام پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدسی نوری پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ از بجل آج کس ویڈے میں ہم ایک ایسے ولی کامل کی کرامت کا واقعہ سمارت کریں گے جن کی کرامت یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے ایک بہت بڑے طفانی سیلاب کو آنے سے روک دیا جی ہاں ناظرین تو آج کس ویڈے میں ہم ان ولی اللہ کی اسی کرامت کی واقعے کو سمارت کریں گے اور ویڈیو کو دیکھنے والے تمام ناظرین کے لئے دعای خیر بھی کریں گے لیکن ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بالائیکنہ اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کر کے اگر شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین آج ہم جن ولی کامل کی کرامت کا واقعہ سمات کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت شیخ احمد گنجبکش خٹو مگریبی رحمت اللہ تعالی ہے آپ رحمت اللہ تعالی کا آستان مبارک احمدباد گجرات میں موجود ہے ناظرین اس سے پہلے ہم نے حضرت شیخ احمد گنجبکش خٹو مگریبی رحمت اللہ تعالی کی سوان حیات سے متعلق ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو فل ہسٹری ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں تو ناظرین حضرت شیخ احمد گنجبکش خٹو مگریبی رحمت اللہ تعالی کی بے شمار کرامتیں ہیں جن میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی سفر کر رہے تھے سفر کے دوران آپ رحمت اللہ تعالی ایک گاؤں میں پہنچے اور وہاں قیام کرنے کا ارادہ کیا مگر آپ رحمت اللہ تعالی نے دیکھا کہ وہاں کے تمام لوگ اپنا تمام سامان دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے آپ رحمت اللہ تعالی نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے لوگوں نے کہا بارش کے موسم میں ندی کی تگیانی اس قدر ہو جاتی ہے کہ گاؤں کا تین حصہ سیلاب میں گرک ہو جاتا ہے اس لیے اس موسم میں ہم لوگ دوسرے گاؤں میں چلے جاتے ہیں برسات کا موسم ختم ہونے کے بعد ہم گاؤں میں اپنے اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی کو رحم آیا اور آپ رحمت اللہ تعالی نے لوگوں کو جمع کر کے ندی کے کنارے لے گئے اور پوچھا کہ کہا ہاتھ بناو کہ آئندہ ندی میں تگیانی آئے تو گاؤں نہ ڈوبے لوگوں نے ایک جگہ بتائی آپ رحمت اللہ تعالی اس سے چند قدم اور آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ ایک لکڑی کا تکڑا لاؤ لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی کو لکڑی کا تکڑا دیا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اس لکڑی کے تکڑے کو اس جگہ گار کر فرمایا انشاءاللہ ندی کا پانی اس سے آگے نہیں بڑھے گا آپ رحمت اللہ تعالی لوگوں کو تسلی دے کر وہاں سے جانے لگے مگر لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی کو جانے نہ دیا کیونکہ ان کو یقین نہ آیا اتنے میں اچانک پانی تیز ہونا شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ جہاں آپ نے لکڑی کو گارا تھا نہ صرف یہ کہ اس لکڑی کی حد سے آگے پانی نہ بڑھا بلکہ اس سے کچھ دور ہی رک گیا لوگوں نے کہا اس سال تو اس حد تک آ کر رک گیا مگر اگلے سال کیا معلوم کیا ہوگا آپ رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کی مدد سے جب تک یہ بستی آباد رہے گی یہ نشان بھی قائم رہے گا سبحان اللہ تو ناظرین یہ ہے اللہ کی ولیوں کی کرامت کہ دنیا کی ہر شئے ان کے تابع میں آ جاتی ہے تو ناظرین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت شیخ احمد گنجبکس خٹو مغریبی رحمت اللہ تعالی اور تمام اولیاء اللہ اور اہلے باید کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول اطاف فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی اطاف فرمائے اور ہم سب کی نیک جائز تمنا آرز و مرادوں کو پوری اطاف فرمائے اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضرت شیخ احمد گنجبکس خٹو مغریبی رحمت اللہ تعالی کے وسیلے سے جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور اطاف فرمائے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں مقروض ہیں انہوں کے قرض سے نجات اطاف فرمائے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور اطاف فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفاء کاملہ واجل اطاف فرمائے اور جو لوگ روزی روٹی کاروبار کے لئے پریشان ہیں انہیں رسک حلال اطاف فرمائے ان کی غیب سے مدد اطاف فرمائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد اطاف فرمائے اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں رشتے کے لئے پریشان ہیں انہیں اچھے نیک صالح رشتہ اطاف فرمائے اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں ان کا آمین کہنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے آمین سم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں کیا پتہ کس کا آمین کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے اور ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسن آئے ہوگا ویڈیو پسن آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لئے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ناظرین اس ویڈیو کے آخر میں یہاں پر آپ کو حضرت شیخ احمد گنج بکش خٹو مگری بھی رحمت اللہ تعالی کی فول ہسٹری ویڈیو مل رہی ہوگی اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بھی ووچ کریں اور اپنے دوست و باب کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفرمیٹو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ